السلام علیکم پریفرنسز پہ آلیڈی ایک ویڈیو موجود ہے لیکن اس میں بہت سے لوگوں کو کنفیوزن بھی ہے اور بہت سے زیادہ سوالات اس بارے میں پوچھی جاتے ہیں تو لہٰذا اس ویڈیو کو تفصیل سے آخر تک دیکھ لیں تاکہ بعد میں آپ کو رونا نہ پڑے اور بچتانا نہ پڑے اے ٹو زیڈ تو میں پوری تفصیل سے نہیں ابھی وہ پروسس بتا سکتا وہ پہلے ویڈیو میں چیک کر لیں آپ لوگ کیونکہ ویڈیوز بہت لینٹی ہو جائے گی پھر آپ لوگ نہیں دیکھتے سب سے پہلے جو ہے پریفرنسز دیتے وقت آپ نے جہاں جہاں نہیں جانا ہوتا مطلب میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں جہاں پہ میں نہیں جانا چاہتا تھا سی ایم ایچ جتنے بھی تھے میں ان میں نہیں جانا چاہتا تھا ان کو میں نے زیرو کر دیا ان کو آپ نے زیرو کرنا ہے کو ہارٹ میں نہیں جانا چاہتا تھا اس کو میں نے زیرو کر دیا ایبٹ آباد انٹرنیشنل میڈیکل کالیج والا جو آسپیٹل ہے اس میں بھی میں نہیں جانا چاہتا تھا سوابی والے میں بھی میں نہیں جانا چاہتا تھا تو ان کو میں نے سب کو زیرو کیا تھا اس کے ساتھ ہی مطلب پیتالوجی ہے نہیں جانا چاہتا تھا ریہیبیلیٹیشن ہے ادھر بھی میں نہیں جانا چاہتا تھا اس کو بھی زیرو کر دیا پشاور میں جو کوئیت ہسپیٹل ہے وہاں پہ بھی میں نہیں جانا چاہتا تھا اس کو بھی زیرو کر لے ریمائی نارت ویسٹ جہاں پہ آپ نہیں جانا چاہتے تھے نہیں جانا چاہتے ہیں ان سب کو زیرو کر لے ڈیہی خان آپ نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو زیرو کر لے نو شیر آپ نہیں جانا چاہتے ہیں سوات آپ نہیں جانا چاہتے ہیں ان سب کو آپ زیرو کر لے وہی پریفرنسز آپ دیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں بے شک آپ کا تین سو پچاس بھی ہی کیوں نہ ہو میرٹ پوزیشن اگر آپ کو موقع ملے سیٹ مل سکتا ہے تو آپ نے جو پریفرنسز دی ہیں اس کے مطابق ملے گا آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا میرٹ پوزیشن لو ہے مطلب مجھے ڈی خان میں ملے گا اور آپ ڈی خان میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے پریفرنسز میں ڈی خان دیا ہوا ہے اور اگر آپ کو مل جائیں تو آپ کو لینا پڑے گا اگر آپ نے چوبیس گھنٹ میں پھر اس کو سرینڈر نہیں کیا تو آپ نیکسٹ انڈکشن کے لیے پھر الیجیبل بھی نہیں ہوں گے لہٰذا وہ پریفرنسز دے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں جیسے میرے میرٹ پوزیشن تھی دو سو چپپن پہ دو سو چپپن تو آپ بہت کم ہیں نہ پیشاور میں چانس بس سکتا ہے نہ ابتاباد میں چانس بن سکتا تھا تو میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے میں نے ایوب میڈیکل کالیج کا میڈیکل بی وارڈ سب سے دے جائے ٹاپ پہ ٹھیک ہے پھر اے وارڈ دیا پھر ڈی وارڈ دیا سی وارڈ چکے اس ٹائم اچھا نہیں تھا آج کل وہ چینجز ہوتی رہتی ہیں تو وہ وارڈوں کے بارے میں پوچھے جیسے میں نے یہ ایک پہ دیا تھا دوسرے نمبر پہ یہ تیسرے نمبر پہ یہ پھر چوتے نمبر پہ میں آ گیا کٹی ایچ کی طرف کٹی ایچ کے وارڈ میں نے سیلیٹ کیے پھر ایچ ایم سی کے وارڈ میں نے سیلیٹ کیے پھر الار ایچ کے وارڈ میں نے سیلیٹ کیے پھر میں نے یہ ایوب میڈیکل کالیج والا سی وارڈ سیلیٹ کیا اب میں یہاں پہ ہو نہیں سکتی لیکن اگر اللہ نے چاہا مجھے موقع مل گیا میرے پوزیشن پہ مجھے موقع مل گیا تو ان میں سے پہلے مجھے سیٹ ملے گی اگر پھر بھی یہ سیٹ سارے بک ہے تو اس کے بعد میں نے مردان کا دیا ہوا تھا مردان کے بعد میں نے سواد دیا ہوا تھا پھر میں نے نورت ویسٹ دیا ہوا تھا پھر میں نے ڈیہ خان دیا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں ریٹلیس پہ مجھے ڈیہ خان میں مل گیا ٹھیک ہے اب ڈیہ خان سے نیچے جو ہے سوابین و شیر اگر میں نے وہ سیلیٹ بھی کیا ہوئے تھے فار اکزمپل میں نے کوہارڈ بھی سیلیٹ کیا ہوتا دوسرا کیانا میں یہ سی ایم ایچ بھی میں نے سیلیٹ کیا ہوتا نو شیرہ تو میں نے سیلیٹ کیا ہوتا وہ تو اس کے بعد تھا ٹھیک ہے تو اب مجھے ان میں سے کوئی سیٹ نہیں ملے گی یہ ڈی ای خان سے نیچے پہ میں نے پریفرنسز میں دی ہوئے یہاں پہ مجھے پہلا سیٹ مل گیا پہلے میرٹ لسٹ میں اب مجھے یہاں پہ کوئی چانس نہیں ہے میں آگے آ سکتا ہوں اوپر جا سکتا ہوں نیچے نہیں آوں گا نیچے نہیں آوں گا دی خان میں میرا ڈی ای خان پہ لگا دوسرا میں نار تویس بھی نہیں ملا نار تویس چونکہ سیٹ فل تھے کسی نے اس کو سرینڈر نہیں کیا تو نار تویس بھی نہیں ملا اگلا چائس میرا دیکھا گیا تو سوات تھا تو سیکنڈ میریٹ لسٹ میں مجھے سوات مل گیا اور فائنل میریٹ لسٹ میں مجھے سوات ہوں مل گیا اگر کوئی اور سرینڈر کر جاتا تو مجھے ابیٹ آباد میں یہ سی وارڈ میں بھی چانس مل سکتا تھا زیرو شریعہ تری پائنٹ سے میں رہ گیا ہوں تو اس لیے یہ اتنی ترتیب سے اور اتنی تفصیل سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں خود کو مطلب اس اے ٹاپر وہ کر لے کہ مطلب میں ٹاپر ہوں پہلے یہاں پہ جانا چاہتا ہوں نہیں یہاں پہ مجھے سیٹ نہیں ملتے میری دس وی پوزیشن ہے تو دوسرے نمبر پہ میں دوں گا چونکہ آپ بی میں پہلے جانا چاہتے ہیں تو اس کو پریفرنس میں ٹاپ پہ رکھیں وہ نہیں مل سکتا آپ سوچ لے وہ نہیں مجھے مل سکتا تو دوسرے نمبر پہ یہ رکھ لے وہ بھی نہیں مل سکتا تیسرے نمبر پہ یہ نہ کر لے کہ میرا میری پوزیشن کم ہے اور آپ ڈی خان ٹاپ پہ دے دے تو اگر آپ کو ڈی خان اگر ٹاپ پہ مل گیا تو آپ اس سے نیچے نہیں آئیں گے آپ کو پشاور اور ابتاباد میں سیٹ نہیں مل سکے گی پریفرنس اس طرح کر لیں کہ جو وارڈ آپ کو سب سے پہلے پسند ہو جو پشاور میں اور ابتاباد میں اور مردان میں اور سوات میں اس کو ٹاپ پہ رکھیں پھر دوسرے نمبر پہ جو وارڈ پسند ہو تو اس ترتیب سے آپ جاتے جائیں مجھے اب یہاں پہ میں نے ایچ ایم سی دیا ہوا تھا تو ان سب کو چھوڑ کے مجھے ایچ ایم سی میں سب سے پہلا میرے اٹلس میں مجھے سیٹ مل گئے تو نہ مجھے الاریچ میں ملے گی نہ مردان میں نہ سوات میں نہ ڈی ای خان میں یہ پریفرنس اس جتنے نیچے میں نے سیلیٹ کی ہوئے تھے مطلب یہ میرا پندرہ پوزیشن پتا ہے یہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس تو اب پندرہ پہ مجھے یہ ایچ ایم سی مل گیا تو مجھے الاریچ مردان یہاں پہ سیٹ مجھے نہیں ملے گی اگر میرا سیکنڈ میرے اٹلس میں پوزیشن چینج ہو سکتا ہے تو وہ یا تو کٹی ایچ میں مجھے ملیں گے یا ایوب میڈیکل کالیج میں ڈی اے یا بی وارڈ میں ملیں گے اس سے میں اوپر جا سکتا ہوں نیچے نہیں آنگا یہ آپ لوگ اپنے دماغ سے نکال لے کہ یہاں پہ آپ کو سیٹ ملے گی آپ اوپر جا سکتے ہیں نیچے نہیں آسکتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ لوگ پریفرنسز میں زیادہ کچھ کریں کہ کوئی غلطی نہ کر لیں جہاں پہ آپ لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں اس کو زیرو کر لیں پچھلی انڈکشن میں بہت سے لوگوں نے ریہیبیلیٹیشن سیلیٹ کیا تھا ابت آباد انٹرنیشنل میڈیکل کالیج والے ہسپیٹل سیلیٹ کیا تھا پھر جب ان کو وہاں پہ سیٹ مل گئی تو پھر وہ رو رہے تھے کہ ہم وہاں پہ نہیں جانا چاہتے ہیں ہمیں کیوں وہاں سیٹ دے دی گئی تو جہازہ آپ نے پریفرنسز میں ابت آباد انٹرنیشنل سیلیٹ کیا تھا انہوں نے خود بخود نہیں دیا آپ نے اگر وہ زیرو کیا ہوتا تو آپ کو وہاں پہ سیٹ نہ ملتی تاکہ آپ کو بعد میں سرینڈر کرنے کی طرف وہ نہ کرنا پڑے سرینڈر نہ کرنا پڑے سرینڈر میں اس طرح ہوتا ہے فسٹ میرٹ لسٹ میں مجھے اب ڈی ای خان میں سیٹ مل گئی ٹھیک ہے مجھے ڈی ای خان میں مل گئی اب میں نے سیکنڈ اور فائنل میرٹ لسٹ کا انتظار کرنا ہے کیونکہ میں نے پریفرنسز اس طرح دی ہوئے کہ میں اس سے مطمئن ہوں یعنی ڈی ای خان کے بعد اگر میں نے کوہارٹ دیا ہوتا یہاں پہ نارت ویسٹ کی جگہ کوہارٹ دیا ہوتا تو ڈی ای خان آپ نہیں رکھ سکتے اگر سیکنڈ میرٹ لسٹ میں یہ شفٹ ہو رہا ہے پی جی ای مائی کی طرف سے تو آپ ڈی ای خان والے سیٹ نہیں رکھ سکتے آپ کو وہی سیٹ ملے گی جو میرٹ سیکنڈ میرٹ لسٹ میں بندوں نے سرینڈر کیا تو آپ آگے جائیں گے حتی کہ فائنل میرٹ لسٹ تک آپ آگے جائیں گے یہاں پہ اس طرح نہیں ہوگا کہ مطلب آپ کو ڈی ای خان مل گیا اس وقت آپ کو ڈی ای خان پسند آگیا نہیں میں یہ سیٹ رکھنا چاہتا ہوں مجھے سیکنڈ اور فائنل میرٹ لسٹ میں اوپر نہ لے کے جائیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا مجھے ڈی ای خان میں سیٹ مل گئی چونکہ میرے وزیرستان کے قریب تھا تو میں وہ چاہتا تھا کہ مجھے وہی سیٹ مل جائے میں سوات نہ جاؤں مجھے سیکنڈ میرٹ لسٹ میں سوات لیکن میں یہ سیٹ نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ میں نے پریفرنسز میں یہ غلطی کی تھی پریفرنسز میں میں نے یہ کیا تھا کہ سوات میں نے پہلے دیا ہوتا ہے ڈی ای خان بعد میں دیا ہوتا تو مجھے پہلے ڈی ای خان میں مل گیا پھر سیکنڈ میرٹ لسٹ میں سوات فائنل میرٹ لسٹ میں بھی اوپر آنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن بہت کام 5-10% چانسز ہوتے ہیں کیونکہ 2nd merit list میں surrender وہ کام ہوتی ہے 2nd merit list میں surrender نہیں ہوتے پہلے merit list میں surrender زیادہ ہو جاتے ہیں چونکہ بعض اوقات گرم گریلو مسائل کی وجہ سے اور بعض اوقات کوئی پلیپ کا اقزام دیتے ہیں یا ادھر ادھر کوئی اقزام ہوتے ہیں یا کوئی اور مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اٹھا پر بھی وہ چھوڑ جاتے ہیں سیٹ چھوڑ جاتے ہیں تو اب مجھے سوات میں سیٹ ملے گی تو میں ڈی خان والا نہیں رکھ سکتا ہوں زیادہ تک لوگ یہاں پہ پر question پوچھتے ہیں کہ مطلب میں مجھے ڈی خان میں مل گیا اب میں یہی والا رکھنا چاہتا ہوں اب مجھے سوات پسند نہیں ہے بعد میں پھر وہ سوچتے ہیں نہیں آپ پہلے preferences میں سوچیں کہ یہاں پہ مجھے سیٹ مل گئی تو میں وہی رکھوں گا بعد میں پھر کوئی changes نہیں ہوگی ایک بار آپ نے preferences سبمیٹ کر دی اس کے بعد کوئی changes نہیں ہو سکتی اس کے بعد بات آتی ہے surrender کی surrender کا option آپ کے پاس وہاں پہ بڑا بڑا ہوتا ہے surrender جب آپ کو یہ سیٹ پہلے جتنے بندیں ہوتے ہیں میرے اٹلسٹ میں جتنے بندوں کو سیٹ مل جاتی ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اگر آپ کو پسند ہے سیٹ تو آپ final میرے اٹلسٹ تک انتظار کر لیں اگر آپ کو سیٹ پسند نہیں ہے اگر آپ اس وجہ سے رسک لینا چاہتے ہیں کہ مطلب second merit list میں میں اوپر آوں گا یہ نیچے جو peripherی والے hospital ہیں اس میں chances ہوتا ہے کہ آپ اوپر آجیں لیکن یہ جو top merit والے hospital ہیں ان میں بالکل chances کم ہوتے ہیں ہوتے ہیں chances یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتے ہوتے ہیں chances لیکن کم chances ہوتے ہیں تو لہٰذا پہلے سے preferences اس طرح دیں کہ بعد میں آپ کو رونا نہ پڑے اب مجھے پہلے دی خان میں مل گیا for example مجھے وہ پسند نہیں ہے اور میں رسک لے رہا ہوں کہ second merit list میں مجھے سوات مل جائے یا نہیں مل جائے اب یہ رسک ہے مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا ہے اب میں surrender پہ نہیں کلک کرتا کیونکہ میں میں رسک لے رہا ہوں کہ سوات مل جائے یا مردان مجھے مل جائے دی خان میں بھی وہی پہ merit وہی پہ بھی قیم رہ سکتا ہے اگر کوئی surrender نہ کر لے لیکن chances زیادہ تر ہوتے ہیں کہ surrender کر جاتے ہیں اور سوات یا مردان میں chance ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر risk میں نے لے لیا اور second merit list میں وہی دی خان پہ رہ گیا اب بات رہ گئی final merit list کی تو میرے دی خان سے سوات شفٹ ہونے کے میرے chances کم ہیں اب میرے پاس دو option ہوتے ہیں یا surrender کر لوں یا یہی seat رکھوں گا final merit list میں مجھے دی خان مل گیا تو مجھے induction کے لیے apply کرنے ہوگی مجھے جائن کرنا ہوگا دوسرا option یہ ہے کہ دی خان میں آپ second merit list میں جب لگ گئی مجھے ویڈی خان سیٹ میں رہ گئی میری طرح کی آگے نہیں ہوئی اس وات کی طرح تو اب surrender کا option میرے پاس نہیں ہے اس time میں اگر surrender کروں گا تو میرے اگلے چھے مہینے ضائع ہوں گے next induction کے لیے میں eligible نہیں ہوں گا اگر آپ کو پہلی بار second merit list میں پہلی بار second merit list میں آپ کا نام آیا ہے پہلے merit list میں آپ کو نہیں ملا تھا second merit list میں آپ کو for example cohort مل گیا یا CMH مل گیا یا no share مل گیا تو آپ 24 hour آپ کے پاس ہوتے ہیں اگر آپ کو اس سیٹ پہ سند نہیں ہے تو آپ surrender کر جائیں آپ next induction کے لیے بھی eligible ہیں اور left hour کے لیے بھی eligible ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے second merit list میں surrender نہیں کیا اور final merit list میں وہی سیٹ آپ کی maintain رہی تو آپ کو جائن کرنا پڑے گا اگر آپ نے نہیں جائن کیا پھر چھے مہینے کے پناہ انٹے لے گئے گی final merit list میں بھی آپ کے پاس surrender کا کوئی چانس نہیں ہوتا final merit list میں جس کو جو سیٹ مل جائیں اس میں surrender کا option نہیں ہوتا پھر آپ نے جائن کرنا ہوتا ہے آپ نے جائن نہیں کیا تو اگلے induction کے لیے آپ eligible نہیں ہوں گے تو یہی بات ہے کہ پہلے merit list میں آپ کو جہاں پہ سیٹ مل گئی پسند ہے تو کچھ نہیں کرنا نہیں پسند ہے تو surrender کر لو کیونکہ آگے جانے میں risk ہے جا بھی سکتے ہیں نہیں بھی جا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے تاکہ آپ کو surrender میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اس وجہ سے پہلے preferences پہ فوکس کر لیں جہاں پہ آپ نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو سب کو zero کر دیں for example ڈیہ خان کوئی نہیں آنا چاہتا zero کر لو کوہرڈ نہیں جانا چاہتے ہیں zero کر لو cmh نہیں جانا چاہتے ہیں zero کر لو ابتاباد international میں نہیں جانا چاہتے ہیں zero کر لو swabi میں جانا چاہتے ہو تو اس کو zero نہ کر لو جو آپ کو top پہ پسند ہے اس کو ایک کر لو جو دوسرے نمبر پہ پسند ہے اس کو دوسرے نمبر دو نمبر دو جو تیسرے نمبر پسند ہے اس کو تین کر دو اس طرح آپ کے پاس تقریبا 57 to 60 option ہوتے ہیں ان سب کو اپنے fill کرنا ہوتے ہیں options زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے یہ کوش کرنی ہوتی ہے جہاں پہ نہیں جانا چاہتے ہیں ان سب کو پلے start میں سب کو zero کر لو تاکہ آپ کے لئے باقی پھر آسان ہو جائیں تو zero کا option آپ کے پاس موجود ہوتا ہے جہاں پہ آپ نہیں جانا چاہتے ہیں اب ایک بند نے rehabilitation بھی select کیا کہ میرا تو 360 position ہے کوئی نہیں بنتا سارے select کر لوں گا لیکن کچھ بعض اوقات یہ surrender زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر rehabilitation میں sit مل جاتی ہیں پھر وہ روت ہے کہ اب میں کیا کرو پھر surrender نہیں کر سکتا final merit list میں پھر اس کے اگلے 6 مہینے بھی چلے جاتے ہیں تو لہٰذا focus رکھیں اس بات پہ preferences پہ صحیح توجہ دیں preferences میں معمولی سی غلطی آپ کو بعد میں بہت پچھتائیں گے آپ لوگ بہت پچھتائیں گے بعد میں پھر اگر preferences میں معمولی سی غلطی بھی آپ لوگوں نے کر دیں best of luck